کوئی کہتا ہے ٹینشن ہو تو نشا کر لیا کرے یاد رکھیں نشا کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں سگریٹ کو اگرچہ مطلقاً اسلام حرام تو نہیں کہتا لیکن اللہ اکبر وہ قریب حرام کے ضرور ہے بلکہ اگر اس کو قرآن مقدس کی روشنی میں لیا جائے تو بہت احتیاط کے ساتھ اس کو مقروع تحریمی کہا جا سکتا ہے اور اگر اس اعتبار سے لے میرا اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو سگریٹ ایک انسان اللہ اکبر ایک دن میں سیکرو روپے کی جو سگریٹ پی جاتا ہے تو کیا یہ اسراف نہیں ہے یہ فضول خرچی نہیں ہے اللہ اکبر جب اسلام نماز پڑھنے سے پہلے جو نماز کی کنجی ہے جسے وضو کہتے ہیں وضو میں پانی کی فضول خرچی کو اسلام حرام قرار دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم کسی نہر کے کنارے بھی وضو کرو تو تم فضول خرچی پانی کی نہیں کر سکتے پانی بچانے کا نعرہ دنیا آج دے رہی ہے نبیوں کے امام نے سارے چودہ سو سال پہلے پانی بچانے کا نعرہ تا فرماتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں دنیا کو جہاں سارے چودہ سو سال کے بعد ہوش آتا ہے اسلام سارے چودہ سو سال پہلے وہ مہم چلا چکا ہوتا ہے اسلام دنیا سے ہزاروں سال آگے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان آج لوگ پیٹرول پمپے لکھتے ہیں پانی کی بچت کریں آج لوگ کہتے ہیں دو بون کسی کی زندگی کو بچا سکتے ہیں آمینہ کے لال نے کہا نہر کے کنارے بھی تم وضوح کے پانی کا اصراف مت کرو جو مذہب نہر کے کنارے پانی کے مسیوس پہ پابندی لگاتا ہو وہ مذہب سگریٹ کے اندر آگ لگا کر کے اپنی دولت کو آگ لگانے کی اجازت کب دے سکتا ہے ہمارے سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے بچے سگریٹ کے عادی ہو رہے ہیں گڑ کے عادی ہو رہے ہیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں سگریٹ پینے والو کیا اس قوم کو سگریٹ پینے کا حق ہے جس قوم کی بیوہ عورتیں سگنلوں پر بھیگ مانگتی ہیں کیا اس قوم کو اپنی دولت کو آگ لگانے کا حق ہے جس قوم کے یتیم بچے ہوتلوں پر کام کرتے ہیں کیا اس قوم کو سگریٹ پینے کا حق ہے جس قوم کی بچیاں تیس تیس پیتیس پیتیس سال کی ہو گئی ہے اور ان کو اس لیے رشتے نہیں آتے کہ ان کے ماباب کے پاس جہز دینے کے لیے پیسے نہیں ہے سگریٹ پی رہے ہوں ملک شام کے بچوں کی بھوک کا جواب خیامت میں کون دے گا ہندوستان کے اندر سسکتی بھی جوانیوں کا جواب کون دے گا جو راتوں کو تیس تیس پیتیس پیتیس سالہ جوان لڑکیا جب اپنے بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی وہ ایک ایک سسکی اس امت کے ہر ہر جوان پہ قرض ہے اور رب کی بارگاہ میں اس سسکیوں کا تمہیں جواب دینا دو گا ہم سگریٹ پی کر اپنی دولت کو آگ لگاتے ہیں مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر دو لکمیں کم کھا سکتے ہو تو کھاؤ اور وہ دو لکمیں کسی بھوکے کے موں میں ڈال دو تو وہ تمہارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے جو مذہب تمہیں دو لکمیں کم اس لیے کھانے کا حکمت دیتا ہے کہ وہ کسی گریب کے موں میں جائے تو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے سگریٹ کا فائدہ کیا ہے نشے کا فائدہ کیا ہے اللہ وقت پر سوائے نقصان کے بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے جو ہے وہ اسکولر اس بات یہ بات کرتے ہیں کہ سگریٹ کے اندر نیکوٹین ہوتا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور نیکوٹین ہوتا ہے اس کو دو کترے کتے پر ڈال دیا جائے کتہ مر جائے دو کترے کتے پر ڈال دیا جائے کتہ مر جائے تم زہر حلق میں لے رہے ہو دھمے کے طور پر اڑا رہے ہو کیا ہو گیا میری قوم کو اور اپنی جوانی کو تما کر رہے ہو کل تک ہمارا 18 سال کا جوان ایسے کھلتے چہرے کا ہوتا تھا ایسے کھلتے چہرے کا یوں لگتا تھا جیسے کسی دریا کے اندر کسی قوم نے مسکر آیا ہو اس کے سر کے بالوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے سنبل کے پودے نے ابھی اپنی پنکھڑیوں کو زمین پر بکھیر دیا ہو ہمارے جوانوں کا شباب وہ تھا کہ ان کے شباب کے آگے کبھی اندلوس کی سرزمین مفتوحہ نظر آتی تھی مفتوحہ مطلب بہت زیادہ آپ کو مشکل نہ ہو جائے میں اس بات کہاتی ہوں ہمارے برادر محترم حافظ امین صاحب کی بلا کی طرح کہ میں آپ کو آسان زبان میں گفتگو کروں لیکن یہ بات بتا دوں ہمارے جوانوں کی جوانی بکھی جنہوں نے اندلوس کی سرزمین کو اسلام کی زمین بنا دیا تھا سندھ کی زمین پر سترہ سال کا جوان آتا ہے جسے دنیا محمد ابن قاسم کہتی ہے اور وہ اسلام کا پرچم لہرا دیتا ہے آج سترہ سال کا جوان نکر پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے یا نشا کر رہا ہے کیا بات ہے ٹینشن ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم مسلمان اور ٹینشن دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے آپ کہیں گے میں مبالگے سے قطن کام نہیں لے رہا ہوں یہ اسٹیج علماء اہل سنت کا ذمہ دار اسٹیج ہے یہ سواد عاظم کا ممبر ہے یہاں سے بات مبالگے کے طور پر نہیں کہی جاتی خدا کی عزت کی قسم اسلام اور ٹینشن دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے بشرت یہ ہے کہ مسلمان سچے مسلمان ہو میرا اللہ کہتا ہے اللہ پر ذکر اللہ تک میند القلوب اللہ کا ذکر کرا دلوں کو سکون مل جائے نشے میں سکون نہیں ہے اگر سکون ہے تو اللہ کے ذکر موسیقا ہے